لوسیفر کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا بٹ یار گائز لوسیفر مجھے نہیں مل رہا ہے لگتا ہے کہ ڈیول گوڈ کے پاس ہوگا لیکن ابھی ہیل گوڈ میرا اندر ویٹ کر رہا ہوگا فٹا فٹ سے اندر جاتا ہوں میں نے اس کو بولا تو تھا کہ سرمین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا اس کو واپس کر دے بٹ یار گائز ہیل گوڈ میری بات مانے گا نہیں اور ہاں بھئی گوست ریڈر گصے میں تو نہیں ہے یہ ہاں بیٹی بہت زیادہ گصے میں ہیل گوڈ اچھا ٹھیک ہے کس پہ گصا ہے اس کو تم پہ گصا ہے اور کس پہ گصا ہے تم نے تو لوسیفر کو گم کیا تھا میں نے گم نہیں کیا تھا سنچن کو بوکھ لگ گئی تھی ارے یا ہندہ آپ واپس آگے کیا ہاں سنچن میں تو واپس آگے ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرمین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا ہم لوگ کو اس کو واپس کرنا چاہیے ہاں بیٹی تمہارے سامنے ہیل گوڈ کھڑا ہے ٹیبل کے اوپر کیسے آگے تم اچھا اچھا سوری سوری وہ فرس ٹائم ہے نا بھول گیا تھا میں چھپ چھپ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ ہاں ٹھیک ہے جگہ پہ کھڑا ہوتا ہوں لیکن دیکھو میری بات سنو اب میں کوئی تم لوگ کی طرح کا سپر ہیرو تو ہوں نہیں تو میں تم سے سمپلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کو ہم لوگ اس کا بیٹا واپس کر دیتے ہیں ابے پاگل کہیں کہ یہ دیکھ تیرے نیچے کیا چیز ہے میرے نیچے کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے زمین ہے میرے نیچے ابے یہ تجھے کرس دکھائنے دے رہا کیا ہاں یہ کرس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے یہ کرس کس کی وجہ سے مرہا ہے کرس کس کی وجہ سے مرہا ہے سنچن ارے یا حامدہ کرس تو آپ کی وجہ سے مرہا ہے میری وجہ سے نہیں مرا یہ تو سربین ڈانسنگ لیڈی سے ملنے کے لیے ہے تھا نا میرے کمپینین ڈا کرس کو سربین ڈانسنگ لیڈی سے ملنے کے لیے تم نے بولایا تھا نا ہاں میں نے بولایا تھا میری گلتی ہے میں مانتا ہوں میری گلتی ہے مجھے ماف کر دو ایسے کیسے تمہیں ماف کر دو ہامیٹی ڈا کرس بھی تمہاری وجہ سے مر گیا اور چلو یہ تو نر کا کمپینین تھا نا میرا نر کا ہیل باس کدھر ہے ہیل باس لوسیفر ہے نا وہ لوسیفر مجھے نہیں پتا کدھر ہے تمہارے ٹرک کے اندر رکھا تھا میں نے اس کو ٹرک کے اندر رکھا تھا تو کدھر ہے ٹرک ٹرک تو میں نے بار پانی کے اندر دوبا دیا ہے پانی کے اندر ٹرک ہے لیکن اس کے اندر لوسیفر تو نہیں ہے نا ہاں لوسیفر نہیں ہے نا اچھا گستہ نہ کرو میں چپو کے بیٹھ ہی جاتا ہوں یار گائز اس سے بات کرنا ہی فضول ہے اور لیڈی مجھ سے اتنی زیادہ گلتیاں ہو گئی ہیں اب میں کیا ہی فرمائشے کروں گا اس سے لیکن سربیان ڈانسنگ لیڈی سے میں نے پرامیس کیا ہے کہ میں اس کو اس کا بیٹا واپس کروں گا ابھی کیا کروں یار گائز ہیل گوڈ تو نہیں دے گا یہ لیکن یہ ہم لوگ کو چاہیے ہوگا یار گائز یہ کافی زیادہ خطا ناکہ آپ لوگوں نے اس کی پاورز کو تو دیکھا ہوگا لٹرلی میں یار گائز یہ بہت زیادہ خطا ناک چیز ہے میں آپ لوگ کو اس کا مو دکھاتا ہوں ایک منٹ کہاں سے دکھائی دے گا یہ رہا ہاں یار گائز پتہ نہیں آپ لوگ کو دکھ رہے یہاں پھر نہیں لیکن ایک منٹ میں آپ لوگ کو تھوڑا سا اور قریب جا کے دکھاتا ہوں ابھی آپ لوگ اس کا مو دیکھ سکتے ہیں آر گائز آنکھیں دیکھو اس کی صرف اور صرف کالا مو اور ریڈ کلر کی آنکھیں ہیں اس کی خطنا کے بہت زیادہ خطنا کے ہیل گوڈ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کو اس کا بیٹا ہم لوگ واپس کرتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کے پاس ہیل باس بھی واپس آ جائے چپ چپ اپنی کرسی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اچھا ٹھیک ہے یہ لوگ کھڑا ہو گیا ہوں ابھی میں تم سب سے ایک ایک دفعہ صرف ایک بات پوچھوں گا ہاں ٹھیک ہے پوچھو کیا پوچھنے رکو آمیٹی جب تمہاری بھاری آئے گی تب تم سے پوچھوں گا پی آر گائز ونگز کھولی ہیں اس نے اپنے بتانے کیا ہی کرنا چاہتا ہے ہے تو یہ کافی زیادہ خطناک لیکن ہم لوگ کو اس کی بات سننی ہوگی گوست ریڈر تم کیا بولتے ہو کیا کیا جائے ہم لوگ کو اس کے ساتھ ہیل گارڈ میں تو بولتا ہوں کہ اس کو ختم کر دو جس طرح اس نے ہم لوگ کے دوستہ کرس کو مارا تھا شاباش کو سیڈر کراٹوس تم بتاؤ کیا کیا جائے اس کے ساتھ ہیل گارڈ میں تو بولتا ہوں کہ اس کو زمین کے اندر گسا دیتے ہیں شاباش کراٹوس سنچن تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے ارے یا ہیل گارڈ میں تو بولتا ہوں کہ سیڈبین نانسنگ لیڈی کو ہم لوگ اس کا بیٹا واپس کر دیتے ہیں لیکن سنچن یہ تم کیا بول رہے ہو ہیل گارڈ سیبین ڈانسنگ لیڈی کا ایک ہی تو بیٹا ہے ہم لوگ کو اس کو اس کا بیٹا واپس کر دینا چاہیے نہیں 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 سنچن ہیل گارڈ کبھی بھی اپنے دشمن کو بولتا نہیں ہے اور ہاں تم بتاؤ کیا نام ہے تمہارا ابے بولا تُس سے بات کر رہا ہوں تُو بولنے ہی سکتا کیا لگتا ہے کہ یہ بولتا نہیں ہے اور ہاں آمیٹی تم بتاؤ لیکن وہ چاپ سے پوچھو چاپ بولتا ہے بولتا ہے تو پھر میرے سامنے کیوں نہیں بول رہا ابے بول چاپ تیرے سے بات کر رہا ہوں آمیٹی یہ تو نہیں بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے تمہارے سامنے پتا نہیں کیوں نہیں بولا چاپ بولنا بات کر اسے ابے چاپ اگر تُو بولتا ہے تو بولنا میرے آگے لگتا ہے کہ آمیٹی یہ نہیں بول سکتا نہیں نہیں ہیل گارڈ بولتا ہے یہ بول سکتا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ کیوں نہیں بول رہا بہت چلاک ہے چاپ اس کو پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی بولے گا فضول میں پھج جائے گا اس لیے یہ بول ہی نہیں رہا ہے لیکن جب تم یہاں سے جاؤ گا اس کے بعد تم دیکھنا کہ یہ کتنا زیادہ بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے اس کا میں نے سربین ڈانسنگ لیڈی سے پرامس کیا اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا نا کہ میرے پاس پلان ہے میں نے پورا کا پورا پلان بنا کر رکھا ہے ابھی تمہیں میری بات سننی ہوگی ٹھیک ہے آمیٹی بتاؤ پھر کیا بات ہے تمہاری میں سننے کے لیے تیار ہوں فائنلی یار گائز ہیل گوڑ میری بات سننے کے لیے ریڈی ہو چوب نوبڑے بول کی نہیں رہا نہیں بولوں گا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بولوں گا فضول میں پھج جاؤں گا بول کے یار ہاں ویسے یہ اچھی ٹیکنک ہے چوب کی یار گائز نہ کچھ بولو نہ کسی چیز میں فسو کیسا لگا میرا پلان حامدہ میں اس سے بات نہیں کروں گا بیسے بہت بھیانک ہے یار چوب مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے ابھی چوب سن لیے اس نے ہاں تو ہیل گوڑ میں بول سکتا نا وہ اس ٹائم میں چینگم چبارا تھا تو مجھ سے آواز نہیں نکلی یار بتا ہے مجھے تمہاری آواز کیوں نہیں نکلی بتاؤ آمیٹی کیا پلان ہے دیکھو ہیل گوڑ کتنا بھیانک ہے یار گائز مجھے تو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے اس کو کیا بولا تم نے نہیں میں کہا رہا ہوں کہ تم کافی زیادہ خوبصورت ہو لیکن ابھی دیکھو میری بات سنو میرا پلان یہ ہے کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی سے میں نے پرامس کیا ہے کہ میں اس کو اس کا بیٹا واپس کروں گا تمہیں کون دے گا سربیان ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا نہیں مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ نہیں دوگے لیکن دیکھو ہم لوگ کو لوسیفر چاہیے نا لوسیفر تو چاہیے ہم لوگ کو لیکن ہاں بیٹی ملے گا کس طرح ابھی دیکھو ہیل گاڈ میں تمہیں پورا کا پورا پلان بتاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ لوسیفر کو اٹھایا ہے دیول گاڈ نے اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ دیول گاڈ سربیان ڈانسنگ لیڈی کا ہزبینڈ ہے اور یہ ان لوگ کا بیٹا ہے یہ ان کا نہیں بلکہ یہ تا کرس کا بیٹا ہے ہاں ابھی اتنا کنفیوز نہ کرو نا بات تو ایک ہی ہے نا کرس تو مر گیا ہے کرس مر گیا لیکن یہ بیٹا کرس اور سربیان ڈانسنگ لیڈی کا ہے لیکن سربیان ڈانسنگ لیڈی نے دیول گاڈ کے ساتھ شادی کر لیا نا ابھی کنفیوزن کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم لوگ کے دیکھنے والا کو پوری کی پوری کہانی پتہ ہے اچھا ٹھیک ہے آگے بتاؤ اچھا ابھی آگے کا میرا یہ پلان ہے دیکھو میں چاہتا ہوں کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی اور دیول گاڈ کا آپس میں فائٹ کراؤں اور یہ جو سربیان ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا ہے نا یہ بہت زیادہ خطرنا کہ اس کے پاس ونگز بھی ہیں ابھی مجھے بتاؤ گوست ریڈ کے پاس ونگز ہیں کیا نہیں آمیٹک کسی کے پاس بھی ونگز نہیں ہے اس کے پاس ونگز کیسے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ کرس کا بیٹا ہے اور کرس تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نر کا سب سے پرانا کمپینجن ہے ہاں بات تو تمہاری بھی بالکل ٹھیک ہے تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سربیان ڈانسنگ لیڈی اور دیول گاڈ کا آپس میں کسی طریقے سے فائٹ کروا دوں اس کے بعد ان دونوں میں سے کوئی ایک جئے گا اور کوئی ایک مرے گا لیٹس سپوز کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی مر جاتی ہے یا پھر دیول گاڈ بھی مر جاتا ہے اس کے بعد ان کا بیٹا رہ جائے گا اکیلا اور جب یہ اکیلا رہ جائے گا تو پھر یہ سیدھا جائے گا لوسیفر کے پاس اور جب یہ لوسیفر کے پاس جائے گا تو ہم لوگ کو لوسیفر کی لوکیشن پتا چل جائے گی اور جب ہم لوگ کو لوسیفر کی لوکیشن پتا چل جائے گی تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے اس کو لے آئیں گے ہاں بات تو تمہاری اچھی ہے تم انسانوں کے پاس زالہ دماغ ہوتا ہے کیا نہیں نہیں وہ سب کے پاس نہیں ہوتا بس میرے پاس تھوڑا سا ایکسٹر سمارٹ دماغ ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے تمہارا پلین تو پسند آگیا ہے کسی کے پاس کوئی اور پلین ہے کیا ہاں بتاؤ سنچین چاپ تم لوگ کے پاس کوئی پلین ہے کیا کراٹوس گوز ریڈر کچھ ہے پلین تمہارے پاس ہاں بیٹی اگر اس دفعہ تمہارا پلین کام نہیں کیا تو ہیل گوڈ مار دے گا تمہیں لیکن گوز ریڈر کیا کروں کوئی اور پلین بھی تو نہیں ہے میرے پاس مجھے پتہ یہ ساری کس ساری تمہاری پلیننگ ہے تم کیا پاگل ہوگے ہیل گوڈ کو دھوکہ دھوگے نہیں میں ہیل گوڈ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں میں بس چاہتا ہوں کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کو اس کا بیٹا واپس مل جائے اور بدلے میں جو ہیل گوڈ تمہارا عشر کرے گا وہ سوچا ہے تم نے ہاں سوچا نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی برا حال کرے گا میرا اس لیے میں تمہیں بولوں کہ اپنا پلین بلین بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہیل گوڈ کو بولوں کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی کرے نہیں تو فس جاؤ گے تم اچھا چلو ایک منٹ رکو تم وہ کیا ہے نا کہ ہیل گوڈ میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم سربین ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے کو ذرا زندہ کرو میں نے اس سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے آمیٹی میں اس کو زندہ کرتا ہوں لیکن یہ بہت خطانہ کے مرور نہ جاتا ہوں نہیں تو تم ہوگے نا میرے ساتھ میں میں تو تمہارے ساتھ ہوں گا لیکن اس کو زندہ کرنے کا فیصلہ اچھا نہیں ہے ابھی دیکھو ہیل گوڈ تم پلیز آج کے دن میری بات سن دو جیسا میں بولتا ہوں ویسا کر کے دیکھو تمہاری سنی تھی تب ہی تو دھا کرس مر گیا اور لوسیفر بھی گائب ہو گیا اچھا ٹھیک ہے نا ابھی ایک دفعہ اس کو زندہ کرو میں نے اس سے بات کرنی ہے لیکن ہیل گوڈ یہ تو ابھی تک مراوا ہے اس کو زندہ کرو زندہ بات میں کروں گا پہلے اس کو نیچے اتارو تم میں کیسے نیچے اتارو یہ تو کافی زیادہ اوپر ہے اور ساتھ میں دھا کرس کو بھی ٹیبل کے اوپر رکھو ٹھیک ہے میں ابھی رکھتا ہوں سربیان ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے میری بات کان کھول کے سنو ابھی تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو ابھی دیکھو یہ تمہاری جگہ تو ہے نہیں نا جو تم پوچھ رہو کہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں میری بات کان کھول کے سنو ابھی یہ تو وہی راکشاس ہے نا جس کو مارا تھا میں نے ابھی نوبری جی راکشاس نہیں یہ تمہارا باپ ہے دھا کرس نام ہے اس کا میں تو ڈیبل گارڈ کا بیٹا ہوں ڈیبل گارڈ کے بیٹے نہیں ہو تم سربیان ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے ہو اور یہ تمہارا ہزبینڈ دھا کرس ہے ارے یا حمد ہے اس کا ہزبینڈ نہیں بلکہ اس کا پاپا ہے ہاں سوری تم سربیان ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے ہو اور یہ تمہارا پاپا ہے میرا باپ ڈیبل گارڈ ہے لگتا ہے کہ تمہیں ایسے میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ابھی دیکھو یہاں پہ چالاکی کرنے کی کوشش تو تم نے کرنی نہیں ہے نا بلکل بھی کیونکہ اگر تمہیں چالاکی کی تو فضول میں تم مارے جاؤ گے تجھے پتہ بھی ہے کہ میں کیا چیز ہوں ہاں مجھے پتہ ہے تمہاری سارے کے ساری پاورز کا مجھے پتہ ہے ابھی چپ چاپ میری بات سنو بہت بڑی گلتی کر دی تم لوگوں نے مجھے زندہ کر کے ابھی دیکھو کہ میں تم لوگ کے ساتھ کرتا کیا ہوں ابھی یار گائز یہ کیا کر رہا ہے واپس آؤ بات سنو میری تیری بات تو میں بعد میں سنوں گا لڑکے ابھی پاگل واگل ہو گئے ہو کہ ہاتھ کیسے اٹھا رہے ہو اچھا تجھے سمجھ میں نہیں ہے ہاتھ کس طرح اٹھا رہا ہوں یہ دیکھ اس طرح ہاتھ اٹھا رہا ہوں میں یہ کیا کر رہا ہے یار گائز پاگل ہو گیا یہ اور کون ہے یہاں پہ ایک منٹ یہ تھا نا یہ دھانچہ مجھے پہلے بھی ملا تھا اور اس کو میں نے بولا تھا کہ مجھ سے پنگا مت لے لیکن آج میں اس کو بھی چھوڑوں گا نہیں ختم کر دوں گا میں اس کو اپھے یار گائز یہ کیا کر رہا ہے گوست آئیڈر کو مار رہا ہے یہ کیا تجھے کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے اتنا میں کسی کو ماروں وہ تو ایک منٹ میں مر جاتا ہے لیکن اس کو کچھ کیوں نہیں ہو رہا ایک منٹ ایک منٹ یہ ہے نا وہ چھوٹا بچہ پہلے اس ڈوگی کو ختم کروں گا اس کے بعد اس چھوٹے بچے کو بھی مار دوں گا میں یہ کیا ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا کدھر گیا یہ ٹکلا کدھر ہے اس کو ماروں گا میں یہ تو مجھ سے بچے گئے نہیں ایک منٹ میں ختم کر دوں گا دھیوار کے اندر گساؤں گا اس کو میں یہ کیا اس کو بھی کچھ نہیں ہو رہا کیا ہو کیا میری پاورز کیوں نہیں کام کر رہی اوہے دھانچے مر کیوں نہیں رہا تو یہ کیا ہو گیا ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ایسا کیسے ہو گیا میرے ساتھ میری پاورز کس نے چھنی ہے مجھ سے سنچن تم ٹھیک تو ہو نا ارے ہاں ہیل گوڈ میں تو بالکل ٹھیک ہو پتا رہے مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا ایک منٹ تم سب لوگ یہی پر رکھو میں ذرا ایسے بات کرتا ہوں اس پاگل کو پتا نہیں ہے کہ یہ کدھر کھڑاو ہے میری جگہ پڑا کے میری کمپینین کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے تونے لیکن تو کون ہے میں تیرے باپ کا گوڈ ہوں جس کو تونے مارا ہے اور مجھے یہ بتا کہ میرے کمپینین کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی تیری حمد کیسے ہوئی ابے ہیل گوڈ یہ کیا کرے ہو مر جائے گا مر کیا جائے گا حامیٹی ایسی موت ہوں گا اس کو پوری زندگی یاد کرے گا یہ میری نرک کے اندر آکے میری کمپینین کو مار رہا تھا لیکن ایک منٹ ایک منٹ ابھی نہیں اتنا جلدی کیسے مرے گا یہ تڑپا تڑپا کے ماروں گا میں اس کو ابے ایک منٹ رکو رکو تو صحیح یہ کیا کر رہے ہو ٹیبل کی نیچے سے نکالو اس کو ایک نمبر کا نوبڑا ہے یار گائز یہ بھی اتنی مشکل سے اس کو دوبارہ زندہ کروایا اور آپ لوگ اس کے کام دیکھو ہیل گوڈ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے انہی کے کمپینین کو مار رہا ہے لیکن نا حامیٹی مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہاں سنچن مجھے بھی کچھ نہیں ہوا تا لگتا ہے کہ ہیل گوڈ نے پاورز دی تھی ہم لوگ کو بتاؤ ابھی ہاں میٹی تمہارا کون سا پلان آج تک کام کی ہے نہیں نہیں ہیل گوڈ رکو ایک منٹ میرا پلان کام کرے گا میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں ساری کے ساری کرسیاں بھی توڑ دی ہیں تم لوگوں نے کیا حشر کی ہے ابے پلان بتاؤ اپنا کیا ہے ہاں پلان بتاتا ہوں اس کو یہ بہوش ہو گیا کیا اس کو زندہ کرو واپس سے دس دفعہ زندہ کروں گا لیکن ابھی اگر اس نے چالا کی کی تو ہاں میٹی ایسی موت ماروں گا دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوگا تو پھر میں تمہیں دوبارہ کبھی زندہ نہیں کروا پاؤں گا اور لیڈی شاید تمہیں پتہ نہیں کہ دو دفعہ مرے ہو دو دفعہ دوبارہ تمہیں ہل گوڈ نے زندہ کیا ہے لیکن یہ ہل گوڈ مجھے کیسے زندہ کر سکتا ہے کیونکہ تم بھی ہل کے کمپینین ہو میں ہل کا کمپینین نہیں ہوں میں ٹیول گوڈ کا بیٹا ہوں ابھی میری بات کو گوڈ سے سننا ایک دفعہ بتاؤں گا سمجھ میں آتی بھی بات تو ٹھیک ہے اگر سمجھ میں نہیں آتی بھی تو دوبارہ مر جانا کیا بات کرنا چاہتے ہو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم نے نیچے جس کو مارا ہے نا اس کا نام ہے دکرز ابھی تم مجھے بتاؤ اس کو دیکھ کے تمہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ تمہارا باپ ہے نہیں مجھے نہیں لگ رہا ایسا ابھی اندھی ہو گیا گا گوڈ سے دیکھو تمہاری باڈی اور اس کی باڈی سیم نہیں ہے ہاں تھوڑی تھوڑی ملتی تو ہے تھوڑی تھوڑی ملتی ہے ایک منٹ رکو ابھی دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ تمہاری ماں کا نام ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی اور تمہارے باپ کا نام تھا دکرز میری ماں کا نام سربیان ڈانسنگ لیڈی اور باپ کا نام ڈیول کارڈ ہے ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو کہ ہل کارڈ ماری دو اس کو اس کی سمجھ میں بات تو آنی ہے نہیں اچھا اچھا رکو رکو بتاؤ کیا بات ہے بات یہ ہے کہ تمہارا باپ ڈیول گارڈ بھی ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تمہارا باپ ڈیول گارڈ کو بھی تم اپنا باپ بول سکتے ہو لیکن تمہارا اصلی باپ جو ہے اس کا نام ہے دکرز اور تمہاری اصلی ماں کا نام ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی لیکن وہ ہوا کچھ یہ تھا نا کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی اور دکرز کی آپس میں لڑائی ہو گئے تھیں اس کے بعد سربیان ڈانسنگ لیڈی نے دکرز کو چھوڑ دیا سربیان ڈانسنگ لیڈی نے دکرس کو نہیں چھوڑا تھا دکرس نے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو چھوڑا تھا ہاں تو پھر دکرس نے سربیان ڈانسنگ لیڈی کو چھوڑ دیا تھا اور پھر سربیان ڈانسنگ لیڈی نے جا کے شادی کر لی ڈیول گوڈ کے ساتھ تو پھر اس سمیں میں کدھر تھا اس سمیں تمہاری ایج میرے خیال سے صرف ایک دو مہینے کے تھی تم کافی زیادہ چھوٹے تھے تمہاری ماں نے تمہیں پال کے بڑا بھی کیا ہے اور سب کچھ اس نے کیا ہے ڈیول گوڈ بھی تمہارا باپ ہے ٹھیک ہے اس نے بھی تمہیں پالا ہے لیکن تمہارا اصلی باپ جو ہے اس کا نام ہے دکرز تم جھوٹ بول رہے ہو اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے اس کو یقین دلانا ہوگا لیکن یقین اس کو کیسے دلاؤں ایک منٹ یار گائز میرے پاس ابھی ایک پلان ہے ابھی تو اس کو میری بات سن کے یقین آ ہی جائے گا مجھے تم یہ بتاؤ کہ سربین ڈانسنگ لیڈی تم سے زیادہ پیار کرتی ہے یا پھر ڈیول گوڈ مجھ سے میری ماں زیادہ پیار کرتی ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ تمہاری اصلی ماں ڈیول گوڈ تمہارا باپ نہیں ہے تمہارا باپ دکرز تھا چلو ٹھیک ہے ایک بات تو کلیر ہوگی ابھی میری دوسری بات کان کھول کے سنو تم یہاں پہ دو دفعہ مر چکی ہو اور دو دفعہ تمہیں دوبارہ ہیل گوڈ نے زندہ کی ہے ابھی مجھے بتاؤ ڈیول گوڈ تمہیں زندہ کر سکتا ہے کیا مجھے زندہ نہیں کر سکتا لیکن ڈیول باس اور دہ نن کو زندہ کر سکتا ہے ابھی جب وہ ڈیول باس کو زندہ کر سکتا ہے اور دہ نن کو بھی زندہ کر سکتا ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں زندہ کر سکتا وہ یہ بات تو مجھے نہیں پتا ابھی یار گائز آپ لوگ بھی میری بات گوڈ سے سننا اور تم بھی میری بات گھوڑ سے سنو جس بھی مانسٹر کو ہیل گوڑ ایک دفعہ مار دینا اس کے بعد اس کو کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا ہے اور ٹھیک اسی طرح ڈیویل گوڑ بھی صرف اپنی کیٹیگری کی یونٹس کو زندہ کر سکتا ہے جس کے اندر ڈیویل باس اور دا نن تھی ابھی مجھے تمہاری بات تھوڑی سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سمجھ آ رہی ہے نا ابھی پوری سمجھ میں آ جائے گے دیکھو یہ ہے دا کرس تمہارا باپ ہے یہ ٹھیک ہے تم نے اس کو مارا اور ہم لوگ اس کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں پوچھو کیوں ایسا کیوں ایسا اس لیے کیونکہ تم اس کے بلڈ ریلیشن ہو اور جس کو بھی اس کا بلڈ ریلیشن مارتا ہے ہم لوگ اس کو کبھی بھی زندہ نہیں کر سکتے ہیں ہیون کے ہیل گوڑ بھی اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر تم کراٹوس کو مارتے ہو یا پھر تم گوست ریڈر کو مارتے ہو تو ہیل گوڈ ان کو تو زندہ کر دے گا وہ بھی ایک سیکنڈ میں وہ اس لیے کیونکہ گوست ریڈر اور کراٹوس کے ساتھ تمہارا کوئی بھی بلڈ ریلیشن نہیں ہے کیا سوچ میں دکرز کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا نہیں زندہ کر سکتا یہ تمہارا باپ ہے تم نے اس کو مارا ہے بہت بڑی گلتی کی ہے تم نے ابھی یہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوگا لیکن میں کیسے مان لوں کہ یہ میرا باپ ہے ابھی ابھی تو بتا رہا ہوں تمہارا باپ ہے نا تم نے اس کو مارا تم اس کے بلڈ ریلیشن ہو ابھی تم نے اس کو مار دیا ہم لوگ اس کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر میں اس کو اپنے باپ ڈیویل گوڈ کے پاس لے کے جاتا ہوں وہ اس کو زندہ کرے گا ابھی ڈیویل گوڈ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا ہے اس کو کیسے زندہ کرے گا اچھا ٹھیک ہے مجھے تمہارے دوسری بات سمجھ میں آگئے یہ تیسری بات کیا ہے تیسری بات میری یہ ہے کہ دیکھو ڈیویل گوڈ کو تم بول رکھو تمہارا باپ ہے تو پھر اپنی بیٹی کے ہوتی ہوئے اس نے ڈیویل باس تمہیں کیوں نہیں بنایا یہ یہ تو یہ بات مجھے نہیں پتا اچھا یہ بات تمہیں نہیں پتا سربین ڈانسنگ لیڈی نے ڈیویل گوڈ کو بولا تو ہوگا کہ ہمارے بیٹے کو ڈیویل باس بنایا ہاں میری ماں نے ڈیویل گوڈ کو کئی دفعہ بولا کہ مجھے وہ ڈیویل باس بنایا لیکن نہیں بنایا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں بنایا اس نے تم تو اس کی بیٹے ہونا ڈیویل گوڈ اگر ڈیویل گوڈ ہے تو پھر تمہیں ڈیویل باس ہونا چاہیے تھا ہاں لیکن نہیں بنایا میرے باپ نے مجھے ڈیویل باس کیا کروں میں کچھ بھی نہ کرو تم اگر تم اس کی بیٹے ہوتے نا تو پھر آج تم ڈیویل باس ہوتے تم سب کی باتیں تو بلکل ٹھیک ہیں لیکن ابھی میں تمہیں ایک آخری ایسی بات بتاؤں گا جس سے تمہیں ہم لوگ کی بات کے اوپر وشواس ہوئی جائے گا وہ کونسی بات ہے تمہارے پاس جو ونگز ہیں تمہیں کیا رکھتا ہے کہ وہ تمہیں کس نے دیئے ہیں وہ ونگز تو بچپن سے ہی میرے ساتھ ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ ونگز صرف اور صرف ہیل کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جیسے کہ ہیل گوڈ ہو گیا ہیل بوس ہو گیا اور تم لیکن ڈیول کے پاس تو ونگز نہیں ہوتے یہ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈیول گوڈ کے پاس بھی ونگز نہیں ہیں ڈیول بوس کے پاس بھی ونگز نہیں تھے سربیان ڈانسنگ لیڈی کے پاس بھی نہیں ہیں دہ نن کے پاس بھی ونگز نہیں تھے ونگز ہوتے ہیں صرف اور صرف نرک کے مانسٹر کے پاس اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی نرک کے مانسٹر ہو اور نرک کا مانسٹر اگر کسی مانسٹر کو مار دے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ٹھیک اسی طرح جس نے تمہیں اپنے باپ کو مار ہے اور آئی ہوب کہ ابھی تمہیں میری بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی میں اپنی ماں سے پوچھوں گا کہ میرے پاس ونگز کس طرح آئے ہیں تم سربین ڈانسنگ لیڈی سے بس اتنا جا کے پوچھ لو کہ ونگز تو صرف اور صرف ہل کیا مانسٹرز کے پاس ہوتے ہیں تو تمہارے پاس ونگز کس طرح آئے ہیں اس کے بعد سربین ڈانسنگ لیڈی تمہیں بتا دے گی کہ کرس تمہارا باپ تھا اور تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو مارا ہے وہ بھی صرف اور صرف ڈیول گوڈ کے کہنے پہ اور تمہاری ماں کی بھی زیادہ گلتی نہیں ہے سارے کے سارے گلتی ڈیول گوڈ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کو مار دیا ہاں تم نے اپنے باپ کو مار دیا یہ جو دکرس ہے نا یہ تمہارا باپ تھا اور یہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوگا ایسے مت بولو پلیز ایسے مت بولو میں اس کو زندہ کروں گا نہیں کر سکتے ہو ہیل گوڈ اس کو زندہ نہیں کر سکتا ہے تو تم کیسے کروگے لیکن میں کیا سچ میں نر کا کمپینجن ہوں کیا نر کے کمپینجن ہو یا پھر نر کے باس ہو یا تمہارا کیا رینک ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے یہ بات تو ہیل گوڈ ڈیسائیڈ کرے گا اور ابھی اگر تمہیں ہماری بات کے اوپر وشواس آ رہے تو چپ چاپ ہیل گوڈ کے پاس جاؤ اس سے معافی مانگو اور اس کو بولو کہ میں ہیل کا کمپینجن بننا چاہتا ہوں لیکن تمہارا کیا نام ہے میرا نام حامی ٹیو اور میں نے تمہیں چار پوائنٹس گنوائے ہیں ابھی تمہیں میری بات کے اوپر یقین کرنا چاہیے اگر تمہارے اندر عقل ہوگی تو تمہیں میری بات سمجھ میں آ جائے گی لیکن اگر تمہارے اندر عقل نہیں ہوگی تو پھر تم جاؤ جو تمہیں کرنا ہے جا کے کر لو ویسے بھی تمہاری ماں نے مجھ سے تمہاری جان کی بھیک مانگی تھی اور گلتی سے میں نے اسے پرامس بھی کر لیا کہ میں تمہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی کو جا کے واپس کروں گا کیا تو تم نے ہم لوگ کے ساتھ کافی زالہ بھرا ہے تم نے یہاں پہ دکرز کو بھی مار دیا اور تمہاری وجہ سے ہم لوگ کے پاس لوسیفر بھی نہیں ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ میرے سبسکرائبرز نے مجھے کومنٹ کر کے بتا دیا تھا اس لیے تم ابھی آزاد ہو تم جا سکتے ہو لیکن مجھے اپنی ماں سے پوچھنا ہوگا مجھے تمہاری بات پر وشواس نہیں ہے میں نے جو تمہیں بات بتانے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دیا ابھی تمہیں وشواس کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا ہے تو نہ کرو اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا ونگز جو ہوتے ہیں نا ونگز وہ صرف اور سیف ہیل کے کمپینجنز کے پاس ہوتے ہیں تمہارے پاس اگر ونگز ہیں تو تمہیں پتا چل جانا چاہیے کہ تم دکرز کے بیٹے ہو اور تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی باپ کو مارا ہے وہ بھی اپنے سوتے لے باپ کے کہنے پہ آمیٹی ایسا نہیں ہو سکتا میں سب کو ختم کر دوں گا اچھا ٹھیک ہے جاؤ جو کرنا ہے کر لو میں نے جو تمہیں بتانا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے ابھی میری بات سمجھ میں آرہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آرہی تو جا کے کر لو جو کرنا ہے ارے یا حامیٹی آپ کو کیا لگتے کہ سیر بین ڈانسنگ لیڈی کے بیٹا ہم لوگ کی بات مانے گا کیا سنچن اب یہ اگر اس کے اندر عقل ہوئی تو مان لے گا نہیں عقل ہوئی تو نہیں مانے گا لیکن آمیٹی تمہیں کس نے بولا کہ میں اس کو واپس جانے دوں گا اس کا تو میں وہ اشیر کروں گا کہ یہ پوری زندگی یاد کرے گا ابھی ہیل گورڈ رک جاؤ پلیز رک جاؤ میری بات سنو ارے ہانے ہیل گورڈ پلیز ہم لوگ کی بات سنو ہیل گورڈ اس کو کچھ بھی مت کرو نہیں سنچن نہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس نے دک کارس کو مارا تھا نا میرا کمپینین دک کارس اس کی وجہ سے مر گیا ہے تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا لیکن ہیل گورڈ پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن لو میرے پاس پلان ہے نا میں نے پورا کا پورا پلان بنا کر رکھا ہے ترنگ آ گیا وہ آمیٹی میں تمہارے پلان کو سن سن کے ابھی ہار گائز لگتا ہے کہ مر گیا سربین نانسنگ لیڈی کے بیٹی کو کچھ زیادہ ہی مر رہی ہے پلیز ہیل گورڈ مجھے کٹنے دو نا جو میں کر رہا ہوں نہیں ہیل گورڈ پلیز اس کی کھوپڑی اڑاؤں گا ابھی نہیں 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 ہیل گورڈ پلیز اس کے ساتھ مت کرو ایسا جس طرح ڈیویل باس اور دن دن کی گردن میں نے الگ کی تھی نا بیچ میں سے کٹ دی تھی اسی طرح اس کو بھی کٹوں گا ابھی نہیں نا ہیل گورڈ پلیز ایسا اس کے ساتھ مت کرو پلیز نہیں ہا میں ٹیک کروں گا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا ابھی نہیں کرو نا ہیل گورڈ ایسا مت کرو میرا پلان ہے پورا کا پورا نہیں ہا بیٹی نہیں اس کو ہم لوگ کی بات کے اوپر وشواس ہے ہی نہیں دو ٹائم آ چکا ہے اس کے گلے کو کٹنے کا رک جاؤ ہیل گورڈ ایک منٹ رک جاؤ تم ابھی کچھ بھی نہیں کرو گے سنچن تو اس سے بات کر ارے ہانا ہیل گوڑ تم پلیز ایک دفعہ ہم لوگ کی بات تو سنو سنچن کیا کروں میں اس کے ساتھ اس نے ہم لوگ کے کمپینین کو مارا ہے لیکن ہیل گوڑ پلیز تمہیں میری بات ماننی ہوگی اس کو اپنی ماں کے پاس واپس جانے دو نہیں سنچن نہیں میں اس کو جانے نہیں دے سکتا لیکن ہیل گوڑ پلیز تم ایک سیکنڈ اپنے ونگز کو گائب کرونا میں نے تم سے بات کرنی ہے بولو ہامیٹی کیا بات کرنی ہے تم نے سن رہا ہوں میں میں نے بہت مشکل سے اس کو ساری کی ساری بات سمجھا دی ہے تم بلکل بھی فکر مت کرو ہم لوگ کو لوسیفر واپس ملے گا تو کیا بھولتی ہو تم لوگ میں اس کو جانے دے دوں ہاں تم اس کو جانے دو نہیں ہاں میٹی نہیں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا لیکن ہیل گوڑ پلیز تم نے آج تک میری ساری کی ساری باتیں مانیے تم اس کو واپس جانے دو لیکن سنچن ایسے کیوں بول رہے ہو تم کیونکہ ہیل گوڑ پلیز تمہیں میری بات ماننی ہوگی تیرے پاس ایک منٹ کا ٹائم ہے میری نظروں کے آگے سے دفع ہو جا ٹھیک ہے ہیل گوڑ میں جا رہا ہوں نکل یہاں سے جلدی کر جی ٹھیک ہے ہیل گوڑ میں جا رہا ہوں یہ سب کچھ سنچے میں نے صرف اور صرف تمہارے کہنے پھر کی ہے تینکیو ہیل گوڑ ہم لوگ کی دیکھنے والے نے بھی بولا تھا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کو اس کا بیٹا واپنس کر دینا چاہیے ہم لوگ کو لیکن آج کے بعد میں تم لوگ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گا فائنلی یار گائے سربین ڈانسنگ لیڈی کی بیٹے کو تو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے چاپ یہاں پہ آجا تجھے لگی تو نہیں ہے نا کیا گھنٹا نہیں لگی اتنا زیادہ مرا تھا مجھے اس نے یار ہاں مرا تھا لیکن لگی تو نہیں نا تجھے لگی تو مجھے نہیں لیکن اس نے مجھے بہت اٹھا اٹھا کے مارا تھا میری کیا گلتی تھی یار اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو اور کراتوس تم بھی ادھر آو گوست اڈر تم بھی ادھر آو اور ہیل گوڑ یہ بتاؤ کہ دکرس کا کیا کرنا ہے اس کو نورس یانگٹون کے قبرستان میں لے کے جاؤ اچھا ٹھیک ہے وہ جہاں پہ گوست اڈر رہتا ہے ہاں اسی جگہ پہ لے کے جاؤ اس کو ویسے ہار گائز دکرس کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا ہے میرے کہنے پہ یہ آیا تھا سربین ڈانسنگ لیڈی سے ملنے کے لیے اور یہ اگری بھی کر گیا تھا سربین ڈانسنگ لیڈی سے شادی کے لیے لیکن انڈ ٹائم پہ سربین ڈانسنگ لیڈی نے دھوکہ دے دیا اس کو اور یہ بیچارہ مر گیا بہت زیادہ برا ہے اس کے ساتھ یہ سربین ڈانسنگ لیڈی سے نفرت کرتا تھا لیکن صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے اس نے سربین ڈانسنگ لیڈی سے شادی کرنے کے لیے ہاں بولا اور پھر دیکھو کیا ہوا ہے آرگائز اس کی اپنے ہی بیٹے نے اس کو مار دیا ایسا بھی ہوتا ہے آرگائز ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا بٹ ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں نورت یانگ ٹاؤن کے گریویارڈ کے اندر لیکن یا حامدہ میں آپ کے ساتھ چلوں کیا ہاں سنچن اور چاپ تم لوگ میرے ساتھ آ جاؤ اور ایک منٹ ابھی ہیل گو لوسیفر تو گیا ہی گیا ساتھ میں ٹریور بھی گائب ہو گیا ہے ٹریور کون وہ جو لڑکا تمہارے ساتھ تھا ہاں نا وہ ٹریور بھی گائب ہو گیا ہے ٹریور کو کون ڈھونڈے گا ٹریور کب گائب ہو گیا ٹریور کو میں نے فروٹ والی دکان کے پاس رکھا تھا اور پھر اس کے بعد وہ گائب ہو گیا لوسیفر بھی گائب کر دیا ٹریور بھی گائب کر دیا کس کس کو ڈھونوں میں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے غصہ مت کرو میں ڈھون لوں گا ایک کام کرو نا کراتوس اور گوست ریڈے تم اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر لے کر آو میں تب تک جا کے ٹرک کو ریڈی کرتا ہوں خطناک ہے آر گائز پوری کی پوری جگہ ان لوگ کی کافی زیادہ خطناک ہے بٹ مجھے ابھی ٹرک کو ریڈی کرنا ہوگا ہم لوگ کا ٹرک تو بلکل ریڈی کھڑا ہے اور یہ کدھر رہ گئے ابھی جلدی کرو کہاں پہ رہ گئے گوست ریڈے تم لوگ جلدی آو پتہ نہیں کدھر ہیں آر گائز اور پتہ نہیں کب آئیں گے جلدی سے لے کر آو کارس کو باہر اور سنچن اور چوب تم لوگ بھی ساتھ میں آ جاؤ ویسے آر گائز ہیل گارڈ نے جگہ کافی زیادہ چھپا کے اپنے لئے بنائی ہے اور ابھی اس فرحے ٹرک کو لے کے ہم لوگ کو جانا ہے نورت یانگٹون یہاں سے کافی زیادہ دور ہے آپ لوگ ایک کام کرو کہ آر گائز تب تک ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور اگر آپ لوگ سربیان ڈانسنگ لیڈی کے باقی کے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل پر پلیلسٹ ہے وہاں پہ آپ لوگ سارے کے سارے اپیسوڈز کو دیکھ سکتے ہو لیکن یہ اوپر تو سربیان ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا ہے نا یہ ابھی تک گیا نہیں ہے کیا اس کو ہم لوگوں نے جانے کا بولا تھا تو پھر یہ یہاں پہ کر کیا رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے بٹ یار گائز میں نے اس کو دیکھ لیا ہے لیکن خیر ہم لوگ ایسے پریٹنڈ کریں گے جیسے ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے ہم لوگ کو دیکھ کے رکھا ہے ہاں یار گائز میں اس کو پتہ نہیں لگنے دوں گا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے میں تو بس چپ چپ یہاں پہ اپنا رینڈم لی واک کروں گا اور ساتھ میں اپنی نظر کو اوپر بھی لے کے جاؤں گا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے بارٹی یار گائز میں نے اس کو ریل میں دیکھ لیا ہے اور یہ ابھی تک ادھر ہی ہے لگتا ہے کہ اس کو میری بات پر وشواس آ رہا ہے ہاں یار گائز اور اسی لیے ابھی تک یہ یہی پر کھڑا ہوئے نہیں تو یہ واپس چلا جاتا سربین ڈانسنگ لیڈی کے پاس بٹ یہ نہیں جا رہا ہے لگتا ہے کہ یہ بھی ہم لوگ کی ٹیم کے اندر آنے والا ہے جلدی ارے یا حامدیا ہم لوگ تو آگئے ایک منٹ ان لوگوں نے ابھی تک پیچھے نہیں دیکھا لیکن میں ان لوگ کو بتاؤں گا نہیں کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا ہم لوگ کو فالو کر رہا ہے ہاں یار گائز ہم لوگ کی جاسوسی کرنے کے لیے اوپر کھڑا ہوئے لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کراٹوس اور گو سیڈا تم اس کی ڈیڈ بوڈی کو رکھتا ہو گاڑی کے اندر اور یہ کام میں اکیلے کروں گا مجھے تم لوگ کی ضرورت نہیں ہے راستے میں اگر ڈیول گوڈ یا پھر سربین ڈانسنگ لیڈی یا پھر اس کا بیٹا مل گیا تو کیا کرے گا تو میں کچھ نہ کچھ کرلوں گا گو سیڈا تمہیں میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں سنچن اور چاپ کو بھی لے کے جاؤ لیکن نئی ہامیٹی میں تمہارے ساتھ چلوں گا تم بھی تو ہم لوگ کے کمپینین ہوں ہاں مجھے پتہ ہے گو سیڈا لیکن پلیز ابھی تمہیں جانا ہوگا نئی ہامیٹی تمہارے ساتھ چلوں گا اچھا ٹھیک ہے کراٹوس سنچن چاپ تم تینوں جاؤ اندر لیکن نا ہامیٹی نورت یا انگٹان مجھے بہت زیادہ پسند ہے ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے سنچن دیکھ میں تجھے بولوں کہ واپس جا اچھا ٹھیک ہے ہامیٹ پہ میں واپس جا رہا ہوں اور تم بھی جاؤ کراٹوس چاپ تو بھی جاؤ لیکن میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہامیٹی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ابھی چاپ کیا کر رہے اندر جانا پلان ہے میرا ایسے کونسے پلان ہے مجھے بھی بتاؤ دیرے بولنا چاپ کیا کر رہے پاگلے گا تو اندر جاؤ ایسے کیسے اندر جاؤں میں آپ کے ساتھ چلوں گا جاؤں اور کراٹوس تمہیں بھی جانا ہوگا اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں لیکن اپنا کھیال لگنا اور گوست ریڈر کا بھی کھیال لگنا ہاں ہاں ٹھیک ہے کراٹوس میں کر لیتا ہوں بندو بس آجو ہم لوگ کو جانا ہوگا گوست ریڈر اور یہ دہ کرس کی ڈیٹ بوڑی کو اندر رکھو بیسے آمیٹی تم نے باقیوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا بتاتا ہوں گوست ریڈر ہم لوگ کی جان کو بھی خطر ہے کیا بات کر رہے ہو پھر لے کے چلتے ہیں نا ان لوگ کو نہیں گوست ویڈا میں باقی سب کی جان کو خطے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں لیکن اگر تم بھی جانا چاہو تو واپس جا سکتے ہو نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں ٹھیک ہے تو پھر ابھی ہم لوگ کو جانا ہوگا نورت یانگ ٹاؤن یارگائز فٹا فٹ سے نورت یانگ ٹاؤن چلتے ہیں لیکن ٹرک کو نیچے اتارو کتنا اڑاؤگے اس کو ہاں ایک منٹ باہر روڈ پہ جا کے اس کو نیچے اتار دیتا ہوں میں اور ایک منٹ یارگائز یہ تو کوئی زیادہ گندے طریقے سے ٹھک گیا ایک تو تمہیں گاڑی چلانے آتی نہیں ہے کیا کر رہے ہو اچھا رکو نا سیدھا تو ہو جائے نا ٹرک کونسا میری بات سن رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ صحیح طریقے سے فلائے کرتا ہے لیکن وہ بس میں شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں تھا زیادہ شارٹ کٹ مت مارو اور بتاؤ کہ کونسا خطر ہے ہم لوگ کو خطر ہے گا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا پہلے مجھے شارٹ کٹ تھوڑا سا مارنا ہوگا کیونکہ ابھی ہم لوگ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو تھوڑا سا شارٹ کٹ تو مارنا ہے مجھے ہاں یارگائز شارٹ کٹ ماریں گے تو جلدی پہنچیں گے نہیں تو کافی زیادہ دیر ہو جائے گی یہ والا ہائی وے بالکل پرفیکٹ ہے یارگائز مجھے صرف اس وقت ہائی وے پہ آنا ہے اس کے بعد باقی کا راستہ تو ہم لوگ ایزیلی کلیر کر لیں گے فائنالی یارگائز ہائی وے پہ ہم لوگ آ چکے ہیں اور ابھی یہاں سے ٹربو نکال کے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہم لوگ نورت یانگ ٹاؤن پہنچ جائیں گے لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بات کونسی ہے ہاں وہ بات یہ ہے نا گوست ریڈر کے سربین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا نا ہم لوگ کو فالو کر رہا تھا کدھر ہے ابھی بھی ہم لوگ کو فالو کر رہا ہے کیا نہیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ابھی کدھر ہے تمہیں تو پتہ ہے نہ کہ اس کے پاس ونگز ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہم لوگ کو ابھی تک فالو کر رہا ہے لیکن تمہیں ایسا کیسے لگ رہا ہے کیونکہ جب میں ہیل گوڈ کی سیکرٹ جگہ سے باہر نکلا تھا تو ماؤنٹین کے اوپر میں نے دیکھا تھا سربین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا کھڑا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیٹی سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل گوڈ ہم لوگ کو مارنا چاہتے ہیں ابھی نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے کو میری بات کے اوپر وشواس آ گیا ہے چلو ٹھیک ہے لیکن دیکھو اگر ہم لوگ مر گئنا تو پھر دوبارہ زندہ کوئی نہیں کرے گا ہم لوگ کو ہاں مجھے پتہ ہے ہم لوگ کو ڈھوننے بھی کوئی بھی نہیں آئے گا اور ویسے بھی میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی ہے ابھی فٹا فٹ سے چلتے نا نورت یونگ ٹاؤن پھر باقی کے باتیں وہاں پہ کریں گے لیکن ہاں میٹی اپنی آنکھیں کھولی رکھنا کہیں بھی ہم لوگ کو ڈیویل گوڈ مل سکتا ہے ہاں اگر مل گیا تو ہم لوگ اس کو مرنے کا ٹرائے کریں گا اگر مر گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ ہم لوگ کو مار دے گا اور ویسے بھی میں نے سربیان ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے اس سے زیادہ میں کیا ہی کر سکتا ہوں گلتی کیے تمہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے کو چھوڑ کے ابھی نئی نئی گوست آئیٹہ گلتی نہیں کیا میں نے بہت بڑیا کام کیا اس کے بیٹے کو چھوڑ کے نہیں ہا میٹی بڑیا کام کیسے کیا گلتی کی ہے تم نے دنیا کی سب سے بڑی گلتی کی ہے دیکھو سربیان ڈانسنگ لیڈی یہ ایک ماں ہے اور مجھے پتا ہے کہ ماں اپنے بچوں سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے اور صرف اس لیے میں نے اس کو اس کا بیٹا واپس نہیں کی ہے مجھے ساری کی ساری باتیں پتا چل چکی ہیں ایسی کیا بات پتا چل گئی تمہیں دیکھو پہلے مجھے لگتا تھا کہ دیول گوڈ جو بھی کر رہا ہے اس کا سربیان ڈانسنگ لیڈی کو پتا ہے لیکن پھر جب میں نے اپنے سبسکرائبر سے پوچھا کہ دیول گوڈ جو بھی کر رہا ہے اس کا سربیان ڈانسنگ لیڈی کو پتا ہے یا پھر نہیں تو ہم لوگ کے دیکھنے وہاں نے کومنٹ کر کے لکھا تھا نو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیول گوڈ جو بھی کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور وہ ہمیں تو پاگل بنائی رہا ہے الٹا اپنی بیوی سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھی پاگل بنا رہا ہے وہ لیکن آمیٹی یہ بات تم نے ہیل گوڈ کو کیوں نہیں بتائی فیلال میں ہیل گوڈ کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اور لیڈی میں نے کافی زیادہ مسئلے کھڑے کر دی ہیں ابھی میں سارے کے سارے مسئلے ٹھیک کروں گا اس کے بعد ہیل گوڈ سے بات کروں گا چلو ٹھیک ہے لیکن سربین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا ابھی تک فالو کر رہا ہے ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا ہم لوگ کو فالو کر رہا ہے یہاں پھر نہیں آبے ٹی مجھے تو لگتا ہے کہ کرس کے ساتھ ہماری بھی قبر بنے کی آج ابھی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا گوڈ سےڑا فضول میں تم اتنا زیادہ در کیوں رہے ہو اگر کچھ ہونا ہوا نا تو پھر ہو جائے گا تم میں درنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم لوگ کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا لیکن پتانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم مرواد ہوگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا گوڈ سےڑا ہے اگر ڈر لگ رہا ہے تو جاؤنا واپس ایسے کیسے واپس جنا جاؤں اتنی دور تک تمہارے ساتھ آگے ہو تمہارے ساتھ ہی واپس جاؤں گا ہاں تو پھر جییں گے تو ساتھ جییں گے مریں گے تو ساتھ مریں گے اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے اور ویسے بھی ہیل گوڈ کافی زیادہ سمارٹ ہے اس کو پتا ہے کہ ہم لوگ نارز یانگ ٹاؤن کے اندر ہیں اگر تین چار دنوں تک ہم لوگ واپس نہیں گئے تو وہ ہم لوگ کو ڈھوننے آ جائے گا پتہ نہیں تمہارا کیا ہی پلان ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہم لوگوں نے صرف وہ کام کرنا ہے جو ہم لوگ کو ہیل گوڈ نے کرنے کے لیے بولا تھا ابھی تم زیادہ اپنے ذہن پر زور مٹ ڈالو مجھے ابھی راستہ ڈھوننے دو یہاں سے ہم لوگوں نے رائٹ ہونے ہیں اور یہ سامنے کی طرف چرچ ہے چرچ کے بلکل پاس گریویارڈ ہے فوراں سے پہلے مجھے گریویارڈ جانا ہوگا اور پھر وہاں پہ ہم لوگ کرس کی ڈیڈ باڈی کو رکھیں گے راستہ یہاں سے بلکل سٹریٹ ہے یہ گیٹ تو کھلتا ہی نہیں ہمیشہ بند ہوتا ہے اور ابھی بھی بند ہے ایک کام کرتا ہوں کہ دوسری سائٹ سے گھوم کے جاتا ہوں کیونکہ گریویارڈ کے اندر جائیں گے تو ٹھیک رہ گا اس ٹرک کو باہر کھڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ واپس آئیں اور یہ والا ٹرکی نہ ملے ہم لوگ کو اس لئے اپنے پیار ایسے ٹرک کو ہم لوگ لے کے جانے والے ہیں یہاں سے اندر کیا کر رہے ہو ہمیں ٹرک ہے کوئی گاڑی تھوڑی یہ کیسے جائے گا اندر ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ٹرائے کر کے دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ٹرک کو میں اندر لے کے جاؤں پتہ نہیں کہاں سے بجیا اور تو اندر جائیں نہیں رہا لیکن ایک منٹ نہ میرے پاس میں ایک اور راستہ بھی تو ہے ہم لوگ یہاں سے جائیں گے لیفت سائٹ پہ ہاں یار گائز یہاں سے ہم لوگ کا ٹرک جا سکتا ہے دھیرے دھیرے ہم لوگ یہاں سے جائیں گے اور ہم لوگ آگئے فائن véritable ہوں گریویاڑ کے اندر آ چکے ہیں شiding خوش توحمد جس طرح oh어 رہے ہو جس طرح wherebyanoltów کے اندر چلے گئے ہو تم اچھا ٹھیک ہے تمہیں میری خوشی میں خوش ہونا چاہیے لیکن ابھی لے آؤ دا کرس کو جلدی سے یہاں پہ لے کر آؤ کہاں پہ اس کی ڈیڈ بوڈی کو کہاں پہ ڈالنا ہے یہی کہیں پہ ڈال دیں گے اور کدھر ڈالنا ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی خالی گریف دیکھتا ہوں یہ والی گریف ہمیشہ خالی ہوتی ہے اس میں ڈال دو اچھا ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال دیتا ہوں لے کر تو آؤ دا کرس کی ڈیڈ بوڈی کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی لے کر آ رہا ہوں میں تب تک یہاں پہ آس پاس سربین ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے کو ڈھونڈتا ہوں ہاں یار گائز مجھے پتہ ہے کہ اس نے ہم لوگ کو فالو تو کیا ہوگا لیکن پورے راستے وہ مجھے دکھائی نہیں دیا یہاں کہیں پہ چھپا ہوگا دیرے دیرے یہاں سے آگے جا کے دیکھتا ہوں فیلال تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا اور اگر آپ لوگ کو بھی کہیں پہ دکھائی دے تو فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اس کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا کہاں پہ کھڑا ہے میں ساری کی ساری جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں جیسے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرو گے نا میں اسی جگہ پہ رک جاؤں گا مجھے پتہ چل جائے گا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا ادھر ہے یہاں پھر نہیں تب تک میں ساری کی ساری جگہ کو اچھے سے چیک کرتا ہوں یہاں کہیں پہ تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے ہوگا تو صحیح یار گائز مجھے لگتا ہے اس نے ہم لوگ کو فالو تو کیا ہوگا تو پھر دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے کہاں پہ چھپاوائی یہ ایک منٹ ابے کہ یہ تھا نا کہ گوست ریڈر کو مار دے وہ گوست ریڈر تم ٹھیک ہو نا ہاں میٹی میں ٹھیک ہو دکھائی کو ڈال دیا اندر ایک منٹ رکھو میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ایک سیکنڈ رک جاؤ تم ٹھیک ہے گوست ریڈر تو ٹھیک ہے یار گائز یہاں پہ آس پاس کوئی بھی نہیں ہے کوئے گھوم رہے ہیں بس اور تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کدھر ہے کرس یہ دیکھو اندر پڑھاو ہے کرس یہ ٹھیک ہے تم نے جانا ہے کیا اندر اس کے ساتھ ابے میں کیوں جاؤں مٹی اٹھا کے ڈالو اس کے اوپر ہم لوگوں نے نکلنا ہے یہاں سے اچھا ٹھیک ہے مٹی اٹھا کے ڈالنے میں ٹائم لگے گا کوئی بڑا سا پتھر ہی رکھ دیتا ہوں اوپر چھپانا ہی ہے نا اس کو ہاں ہاں کوئی پتھر وغیرہ کوئی بھی چیز رکھ لو چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں بندو بس تم ٹرک کو سٹارٹ کرو اچھا ٹھیک ہے میں ٹرک کو سٹارٹ تو کرتا ہوں لیکن یار گائی سرمیہ ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا بورہ پورا یار گائیس گیٹ کی بلکل سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سرمیہ ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا ہے بٹ ہم لوگ اس طرح پرٹینڈ کریں گے کہ ہم لوگوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے ہاں یار گائیس آپ لوگ گیٹ کے پاس دیکھ سکتے ہو سرمیہ ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا بلکل گیٹ کے پاس کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میری بات پر یقین آگی ہے اس کو پتا ہے کہ دکرس اس کا باپ تھا لیٹرلی میں آرگاہ لگتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا ہے اور یہ بلکل گیٹ کے سامنے کھڑا ہوئے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہم لوگ کی اوپر اٹیک کریں بٹ اگر اس نے ہم لوگ کی اوپر اٹیک کرنا ہوتا تو یار گائز یہ بہت پہلے کر لیتا ابھی ایک منٹ گوست ریڈر کو بتاتا ہوں گوست ریڈر دیکھو میری بات سنو گیٹ کے سامنے جو ہے نا وہ سربیہ ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا کھڑا ہے تم نے مڑ کے نہیں دیکھنا اچھا واقعہ بتا دیا نہیں تو میں دیکھنے لگا تھا نہیں نہیں تم نے اس کو دیکھنا نہیں ہے وہ گیٹ کے سامنے کھڑا ہے میں نے خود دیکھ لیا اس کو اور ابھی ہم لوگوں نے چپ چاپ ٹرک میں بیٹھ کے نکلنا ہے یہاں سے اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم لوگ چلدی کرو گوست ریڈر میں نے پلان بنا کے رکھا ہے میرا پلان زائع مت کرا دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں تم پہنچو آئی ہوپ کے یار گائز میں نے جو سوچا ہے ویسا ہی ہوگا بس ابھی گوست ریڈر کے آنے کا ویٹ کرنے اب جمپ کر کے آ جاؤں نا کیا کر رہے ہو ایکٹنگ کر رہا ہوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں سربیہ ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے کو جلدی کرو گوست ریڈر دیکھو ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس اچھا ٹھیک ہے لیکن پلان ہے کونسا تمہارے پاس بتاتا ہوں اپنا پلان بتاتا ہوں پہلے ٹرک کے اندر بیٹھو تو صحیح ابھی مجھے اس کو یہاں سے ریورس کر کے لے کے جانا ہوگا لیکن اب اس کو ریورس کرنے کی کیا یہ ضرورت ہے ہم لوگ یہاں سے یوٹن ماریں گے وہ بھی یوں کر کے ہاں نہیں یار گائز ابھی ہیل گوٹ نے اتنا اوپی ٹرک دیا ہے تو ہم لوگ کو اس کو یوز تو کرنا چاہیے نا ابھی یہاں سے تھوڑا سا آگے نکلیں گے ریلوے ٹریک کے اوپر ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں سے تھوڑا سا ہم لوگوں نے آگے جانا ہے اور بس یار گائز یہ جگہ ٹھیک ہے اپنے ٹرک کو میں پارک کرنے والا ہوں یہاں پہ لیکن ہاں میٹے یہاں پہ کیوں پارک کر رہے ہو اترو تو صحیح گوز ٹرائیڈر بتاتا ہوں پورا کا پورا پلان بتاتا ہوں ابھی ٹرک سے نیچے اترو ہم لوگ کو جا کے دیکھنا ہوگا سربین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا آخر کر کیا رہا ہے ہم لوگ بلکل چھپکے سے دیکھیں گے کہ یار گائز وہ آخر کر کیا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو ہم لوگ کی بات کے اوپر وشواس آ گیا ہوگا تمہیں آواز آ رہی ہے کیا ہاں مجھے تو رونے کی آواز آ رہی ہے ایک منٹ لگتا ہے کہ یہ رو رہا ہے سربین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا فورا یار گائز سامنے کی طرف کھڑا رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے دیکھتا ہوں ابھی نیچے اترو کیا کر رہے ہو تم خود بھی تو اوپر گئے تھے ہم لوگ یہی سے دیکھیں گے نا فٹا فٹ سے نیچے اترو اچھا ٹھیک ہے نیچے ہی کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ ہاں یہاں سے کھڑے ہو کہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے فیلال تو رو رہا ہے مجھے اس کے اوپر دکھ ہو رہا ہے دکھ تو مجھے بھی ہو رہا ہے ہامیٹی لگتا ہے کہ اس کو احساس ہو گیا کہ اس نے اپنے باپ کو مار رہا ہے ہاں نا گوز سائیڈر مجھے بھی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے ابھی تک رو رہا ہے آرگاہ اس کافی زیادہ رو رہا ہے لیکن ایک منٹ ہم لوگ سن کے دیکھتے ہیں کہ یہ بول کیا رہا ہے پیتا جی مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت ہی بڑی بھول ہو گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے باپ ہو میں نہیں چھوڑوں گا میں ڈیول گوڑ کو نہیں چھوڑوں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پلیز آپ دوبارہ ٹھیک ہو جاؤ پلیز مجھ سے بہت گلتی ہو گئی ہے میں تو بہت چھوٹا تھا جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا پلیز دوبارہ زندہ ہو جاؤ مجھے کبھی بھی ڈیول گوڑ سے باپ کا پیار نہیں ملا کیونکہ وہ تو میرا باپ تھا ہی نہیں میرے باپ تو تم ہو دکرس پلیز دوبارہ زندہ ہو جاؤ پلیز مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے پاپا اگر تم زندہ نہیں ہوئے تو میں بھی تمہارے ساتھ دفن ہو جاؤں گا کیا کر دیا میں نے یہ کیسے کر سکتا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا ٹیول گوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں اور اپنی ماں سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن ہامیٹی نے مجھے بولا تھا کہ میری ماں کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے ٹیول گوڑ کو نہیں چھوڑوں گا میں میرے باپ کو میری ہاتھوں سے مروا دیا ان لوگوں نے پلیز پاپا پلیز دوبارہ زندہ ہو جاؤ پلیز میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے آپ کا ساتھ چاہیے پلیز زندہ ہو جاؤ پھر گوڑ سرائڈر یہ تو کافی زیادہ رو رہے ہیں پتہ ہے ہامیٹی رو تو رہا ہے لیکن باپ کو بھی تو اسی نمارا تھا نا تمہارے اندر تو دلی نہیں ہے مجھے اتنا برا لگ رہا ہے اتنا دکھ ہو رہا ہے بچارہ بار بار اپنے باپ کو بول رہا ہے کہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں اب دوبارہ زندہ ہو جاؤ لیکن وہ کیسے زندہ ہو گا نہیں زندہ ہو گا نا ہامیٹی دوبارہ کبھی نہیں زندہ ہو سکتا تھا یہی تو میں سوچ رہا ہوں گوڑ سرائڈر وہ کافی انچا انچا رو رہا ہے ابھی اگر رو رہا ہے تو کیا کریں دکھ تو مجھے بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کیا کر دیا یار گائز ابھی مجھے اس کو سچ تو بتانا چاہیے تھا نا لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یار گائز ڈیول گوڈ کو یہ نہیں چھوڑے گا لٹرلی میں یار گائز مجھے پتہ ہے کہ ڈیول گوڈ کو تو یہ بالکل بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کو میری بات پر وشفاظ ہو گیا ہے ابھی ہامیٹی جلدی تراؤ جلدی آؤ ہاں کیا ہوا وہ دیکھو ابھی گوست فیڈر یہ تو سرویہ انڈانسنگ لیڈی ہے یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے پتہ نہیں ہاں میٹی تمہارے ساتھ ہی دیکھئے میں نے کیا ہوا میری بیٹے تم اتنا زیادہ رو کیوں رہے ہو دیکھو تمہاری ماں یہاں پہ آ گئی چلی جاؤ ماں یہاں سے چلی جاؤ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو لیکن میری بیٹا کیا ہوا تم ایسے کیوں بول رہے ہو میں نے بولانا کہ تم پلیز یہاں سے چلی جاؤ لیکن بیٹا تم مجھے یہ تو پتاو کہ تم تو ہیل گوڑ کے پاس ہے تم واپس کیسے آئے میرے پاس فیلال آپ کے کسی بھی بات کا جواب نہیں ہے لیکن بیٹا تم اسے اس طرح بات کیوں کرے مجھے پتا ہے کہ تمہارا باپ ڈیویل گوڑ تمہیں بچا کے لے کر آیا ہوگا ڈیویل گوڑ میرا باپ نہیں ہے میرا باپ یہاں پہ پڑا ہوا ہے لیکن یہ تم کیسے بول رو یہ تمہارا باپ نہیں ہے یہ تمہارا باپ ڈیویل گوڑ ہے اگر یہ بات ہے تو ماں میرے سر کی اوپر ہاتھ رکھے قسم کھا کے مجھے بول کہ یہ میرا باپ نہیں ہے نہیں بیٹا میں ایسا نہیں کر سکتی پلیز تمہیں سب باتوں کو بھول جاؤ لیکن ماں تم مجھے بتانا کہ یہ میرا باپ تھا نہیں میرے بیٹے یہ تمہارا باپ نہیں ہے تو پھر مجھے آپ یہ بتاؤ کہ میرے پاس ونگز کہاں سے آئے ڈیویلز کے پاس تو ونگز نہیں ہوتے ونگز تو سیف اور سیف ہیل کے کمپینئنز کے پاس ہوتے ہیں لیکن 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 بیٹا یہ سب کچھ تمہیں کس نے بتایا ہے ماں یہ سب چھوڑو مجھے کس نے بتایا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس ونگز کیسے آئے تمہیں تمہارے ونگز تمہارے باپ ڈیویل گارڈ نے دیئے تھے تو پھر میرے باپ ڈیویل گارڈ کے پاس خود ونگز کیوں نہیں ہے اور ڈیویل باس اس نے مجھے کیوں نہیں بنایا دنن کے پاس ونگز کیوں نہیں تھے ماں میری بات کا جواب دو نہیں ہے میرے پاس تمہارے کسی بھی بات کا جواب نہیں ہے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو سب کچھ سچ سچ پتا چل گیا ہے مجھے اپنے بیٹے کو لے کے کہیں دور جانا ہوگا چلو بیٹے ہم لوگ کو یہاں سے جانا ہوگا نہیں ماں میں اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا لیکن بیٹے دیکھو تمہارا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ جائیں گے کہیں دور جائیں گے کسی اور دنیا میں جائیں گے ہم لوگ نہیں ماں نہیں ابھی میں کہیں نہیں جاؤں گا اپنے باپ کا بدلہ لوں گا میں پاگل ہو گیا تم یہ تم کیا بول رہے ہو ماں تمہیں بالکل صحیح سنا میں دیول گوڑ کو ختم کروں گا کیونکہ اسی کے کہنے پر میں نے اپنے باپ کو ختم کیا ہے اور اگر تم واقعی میں میری ماں ہو تو تمہیں آج اسی وقت یہ بات ماننی ہوگی کہ دکرس میرا باپ تھا ہاں دکرس تمہارا باپ تھا بیٹا لیکن میں نے اس کو چھوڑ کے دیول گوڑ سے شادی کی تھی بس ماں بس میں یہی سننا چاہتا تھا لیکن میرے بیٹے پلیز تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا یہاں سے نہیں ماں نہیں چلوں گا کہیں بی بی گوست ریڈر لگتا ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کے بیٹے کو ہم لوگ کی بات کے اوپر یقین آگیا ہے ہاں نا ہاں میٹی اس کو ہم لوگ کی بات پر وشواس آگیا ہے لیکن ایک منٹ وہ اوپر کیا چیز ہے ابھی یہ تو دیول گوڑ ہے جلدی سے سائیڈ پر چلو 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 سائیڈ پر جا کے چھپنا ہوگا ہم لوگ کو ڈیول گوڑ یہاں پر کیا کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہاں میٹی یہ سب ہی لڑکی آج مر جائیں گے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے گوست ریڈر لیکن ہم لوگ چپ چاپ یہاں پر کھڑے ہو کے سنتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے ان دونوں ماں اور بیٹوں نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہے ابھی میں نے سوچ لیا ہے اپنی بیوی سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھی ماروں گا اور اس کے بیٹے کو بھی ختم کروں گا اس کے بعد اپنا بدہ لوں گا ہیل گوڑ سے اور لوسیفر کو بھی ماروں گا نئی بچیں گے یہ لوگ مجھ سے ایسا پلان بنا کے لے کر آوں گا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی تو مرے گی مرے گی اور ساتھ میں اس کا بیٹا بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ابھی گوست ریڈر تم نے سنا یہ کیا بول رہا ہے ہاں میٹی بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے نکلو ہم لوگ کو نکلنا ہوگا ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا اور اگر آپ لوگ سربین ڈانسنگ لیڈی کے پچھلے والے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہو تو یار گائز میرے چینل پر پلی لسٹ ہے وہاں پہ آپ لوگ کو سارے کے سارے اپیسوڈ مل جائیں گے فلال تو ہم لوگوں نے یہاں سے نکلنا ہے ملتا ہوں آپ لوگ سے ایک اور گیم پلی کے اندر ٹیل دیں ٹیکی ہے نا پا پائے